اسلام علیکم ناظرین ہیلتھ اینڈ کیئر چینل کی طرف سے آج میں آپ کے لیے ہائی بلڈ پریشر کا نسخہ لے کر حاضر ہوں اس سے پہلے ناظرین جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین ہائی بلڈ پریشر آج کل اتنا عام مرض ہو چکا ہے کہ سو میں سے اسی لوگ اس کا شکار ہیں ہائی بلڈ پریشر خود کوئی مرض نہیں ہے بلکہ یہ کسی مرض کے ہونے کی نشاندہ ہی کرتا ہے مثلا کولیسٹرول ہو تو ہائی بلڈ پریشر ہونے لگ جاتا ہے دل کے امراض میں سے کوئی مرض ہو تو بلڈ پریشر ہونے لگ جاتا ہے میدے کے امراض کی وجہ سے بھی بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے دماغی امراض کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈپریشن اور سٹریس اس کی بہت بڑی وجوہات میں سے ایک ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ زیادہ گوشت خوری کرنے والے انسان مثلاً زیادہ گوشت کھانے والے اور اس کے علاوہ بازار کے کھانے گرم مسالجات جس خوراک میں زیادہ گرم مسالجات استعمال کیے جاتے ہیں وہ زیادہ استعمال کرنے والے زیادہ چکنائی استعمال کرنے والے لوگوں میں اکثر بلڈ پریشر کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں شراب نوشی کرتے ہیں ان کا یا وزن جن کا ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے شوگر اور گردوں کے امراض بھی اس کے ہونے کا سبب بنتے ہیں تو ناظرین جو آج میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح اس کی ریزن کوئی بھی ہو وجہ کوئی بھی ہو ہر طرح کے بلڈ پریشر سے آپ کو انشاءاللہ محفوظ رکھے گا اور آپ کو اس سے انشاءاللہ کلی شفاہ عطا فرمائے گا شفاہ اللہ پاک کی ذات نے دینی ہے لیکن میڈیسن دوائی ایک ہیلہ وسیلہ ہوتی ہے جو ہم کر سکتے ہیں باقی شفاہ اللہ تعالی نے دینی ہوتی ہے تو یہ نسخہ انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کے بلڈ پریشر کی مسئلے کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے نسخہ کی طرف نسخہ کے اجزاء نوٹ کر لیں اسے چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں ناظرین ان تمام اجزاء کو آپ نے لے لینا ہے ان کو لے کے ساف کر کے مٹی کچھرا وغیرہ نکال کے ان میں سے یہ گلے نیلو فر اور گلے انار میں سے کچھرا وغیرہ کوئی تھوڑا بہت نکلے گا اگر نکلا تو ان کو صاف کر کے تو ان کو جو ہے نا وہ پاودر کی شکل میں بنا لیں بلکل باریک پاودر بنا لیں ان کا اور بنانے کے بعد صبح و شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چوتھائی چمچ کھانے والا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چوتھائی چمچ کھانے والا پانی کے ساتھ کھا لیں ناظرین یہ تھا میرا مختصر سا چھوٹا سا اور بہت ہی مؤثر نسخہ یہ انشاءاللہ آپ استعمال کریں اس کی پہلی خوراک ہی آپ کو بتا دے گی اور آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا ناظرین کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کومنٹس باکس میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس کر لیا کریں اور کومنٹس میں پوچھ لیا کریں تو ناظرین اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ